بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ارسامین اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے وزن کو کیسے کم کیا جائے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لیڈیز میں خاص طور پر اور بردوں میں بھی ایک ٹنڈنسی ہے کہ وزن بڑھتا جا رہا ہے مٹاپا بڑھ رہا ہے اور کوشش جو کرتے ہیں اگر وزن کم کرنے کی تو وہ رائے گاں جاتی ہے چند دن کے لیے وزن اگر کم ہوتا ہے تو پھر اتنا کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی لاپ روائی کرنے سے بزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہزار ہا کوششوں کے باوجود مٹاپے کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کئی قسم کے ٹوٹگے کوششیں جو بھی کی جاتی ہیں وہ رائے گاں جاتی ہیں اور اکثر جو لیڈیز ہیں وہ مٹاپے کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں مثلا شگر کا مرض براد پر شہر جوڑوں کا درد یہ سارے چیزیں مٹاپے کے وجہ سے پھر اس مصیبت کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں تو مٹاپے کو کم کرنے کے لیے وزن کو بہتر کم نیج کرنے کے لیے وزن کو کم کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بہت سمپل ہیں اگر ان کو ہم بدے نظر رکھیں گے اور اپنے خوراک میں اپنی ڈیری لائف میں تبدیلی لائیں گے تو یہ سارے چیزیں بہت سانی مینج ہو سکتی ہیں مثلا سب سے بڑی بات اہم بات یہ ہے کہ ہم چیز جو کھاتے ہیں اس کی جو کلورک انٹیک ہے ہمارا جو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہم دیکھنا آئے کہ ان کی کلورک ویلیو کیا ہے مثلا ہم کاربوریڈ کھا رہے ہیں پروٹین کھا رہے ہیں یا فیڈ کھا رہے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں خوراک میں اور اس کے علاوہ پھر ویٹامنز بغیرہ ہیں وہ تو مختلف چیزوں میں مل جاتے ہیں ہمیں تو تین اجزاء ہیں ایک ہے نشاستہ دار چیزیں دوسرا ہے چکلائی والی چیزیں تیسرے نمبر پہ ہے پروٹینز تو یہ ہم عام طرح پر خوراک میں لیتے ہیں تو اس کو ان کی ان کا بیلنس اور اس قوراک کا جو بیلنس ہے وہ ہمارے مٹاپے کو کم کر سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو مٹاپے کو بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ ہے نشاستہ دار چیزیں جس میں ہے سب سے اہم ہم آٹا جو استعمال کرتے ہیں روٹی کی صورت میں آٹا استعمال کرتے ہیں یا چاول استعمال کرتے ہیں آٹا اور چاول یہ ہے نشاستہ دار چیزیں جو ہم بہت زیادہ مقدار میں کھا جاتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ ہے چکنہی والی چیزیں ہیں وہ ہے گھی کا استعمال گھی کا استعمال بھی ہم ٹیسٹ کی خاطر زیادہ کی خاطر بے درے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پھر مٹاپے میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے تیسری خوراک کا جو اجزاء میں سے ہے وہ ہے پروٹین لہمیات پروٹین جو ہے وہ گوشت وغیرہ میں ہمیں ملتے ہیں اور دالوں میں مل جاتے ہیں بہت سے اور چیزیں ہیں جس میں ہمیں پروٹین ملتے ہیں لیکن ہم پروٹین کی مقدار اتنا زیادہ لینے کے عادی نہیں ہوتے ہماری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھی والی تیل کی تلی چیزیں ہیں گھی والی چیزیں پکی ہوئی پلس اور روٹیاں جو ہے وہ دو دو تین دن چاچر مرد دو تین دن کھا جاتے ہیں بعض وقت لیڈیز بھی ایک دو روٹیاں اگر دو تین ٹائم کھا لیتی ہیں تو پھر اس سے وزن کیسے کم ہوگا تو ان چیزوں کو بنیادی چیزوں کو اگر ہم مدین نظر رکھیں گے تو ہماری ویٹ جو ہے ہمارا کنٹرول میں آئے گا اس کو ہم کم بھی کر سکیں گے مٹاپے کو بھی کنٹرول کر سکیں گے تو سب سے پہلے تجھے ہے کہ ہم آٹا کھانا چھوڑ دیں یا کم کر دیں آٹا چھوڑا بھی جا سکتے آپ حیران ہوں گے آپ کہیں گے کہ آٹا کیسے چھوڑیں دیکھیں ہم نے تو کاربورٹیٹ کھانے ہیں نا آٹا کھانا ضروری نہیں ہے کاربورٹیٹ ہمیں ہر چیز میں مل جاتا ہے پھلوں میں ملتے ہیں سلاد میں ملتے ہیں سبزوں میں اس کی خاصی مقدار موجود ہے اگر ہم سبزیاں کھاتے ہیں سلاد کھاتے ہیں ان کو گویل کر کے استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزیں اس طرح کی جو ہم لیتے ہیں تو اس میں خاصی مقدار کاربورٹیٹ کی ہے جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے اگر ہمیں روٹی کھانے کا چسکہ ہے بھی سہی تو اس میں تھوڑا سا آپ اس کو آٹے کو تھوڑا سا ڈیورڈ کر سکتے ہیں مثلا آٹے کی بجائے آپ بیسن کا استعمال کر لیں جو کے آٹے کا استعمال کر لیں اور اس میں ہول آٹا ہو چھانا ہوا نہ ہو اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے جو کے آٹے کو یا آپ بادرہ کے آٹے کو یا آپ بیسن کو اس کی مقدار بھی کم کر دیں تاکہ آپ کا جو کریز ہے روٹی کھانے کا وہ بھی چلو اس کی سٹیسفیکشن بھی تھوڑی بہت ہوتی رہے ہلکی سی چھوٹی چپاتی بنائیں بیسن کی بازرہ کی یا جو کے آٹے کی اور چھنا ہوا نہ ہو اس کو آپ بنائیں پلس آپ جو ہے پروٹین کا استعمال زیادہ کریں پروٹین میں آپ چکن کا استعمال کر سکتے ہیں مطر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی حد تک لیکن اس کو پھر آپ گھی میں نہ تلیں گھی میں نہ بھونیں اس کو آپ گریل کریں اس کو آپ گریل کر کے استعمال کریں اس کو اگر بوائل کرتے ہیں تو اس میں آپ مثال ویسالیں ملا لیں اس کی اچھی سریعی تیسٹی بنا لیں اس کو تو آپ اس کی جو بوٹیاں ہیں اور اس کا جو پوشت ہے وہ آپ اس روٹی کے ساتھ کھائیں یا ڈریکٹ بھی آپ کھالی بھی کھا سکتے ہیں روٹی جو آپ کی ایک چپاتی چھوٹی بنائی ہے آپ نے بیسنگ کی یا اس کی اس کے ساتھ آپ جب جو چار بوٹیاں پانچ کھائیں گے تو ساتھ سلاد ہوگا یا فروٹ ہوں گے تو آپ کی بوک مٹ جائے گی آپ سٹیسفائی ہوکے کھا لیں اور اس کے بعد آپ کی یہ روٹین آپ دو تین دن کے اندر ہفتے کے اندر آپ کی یہ روٹین بن جائے گی اور آٹے کی مقدار آپ کی چھوٹ جائے گی اور اسی طرح اس کے گھی کی مقدار آپ بسی تیسٹ بنائیں گریل کریں لیکن گھی کی مقدار بھی اس میں کم ہو جائے گی تو دو چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا آٹا آپ نے کم کر دیا گھی آپ نے کم کر دیا اور پروٹین کو آپ نے بڑھا دیا اور پروٹین کی جگہ پہ آپ نے پروٹین کے ساتھ آپ نے سبزیاں سلاد اور فروض کا استعمال کر لیا اس طرح سے آپ کو کاربورڈیٹ کی سفیئن مقدار مل جائے گی اور آپ کو آٹا یعنی شہستہ دار چیزیں جو زیادہ کھا جاتے ہیں اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا گھی کی بھی اپنی کمی کر لی تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پندرہ بیس دن کے اندر آپ کا وزن کافی کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ کو بوک بھی زیادہ نہیں لگے گی اچھا درمیان میں آپ کو بوک لگتی ہے کچھ ہوتا ہے تو آپ ودام وغیرہ یہ نٹس وغیرہ استعمال کر لیں تو اس میں بھی دہشاستہ بھی موجود ہے پروٹین بھی موجود ہے ویٹیمیرز بھی موجود ہے تو اس سے آپ کی جو گزائی قلت ہے وہ پوری ہو جائے گی بوک بھی مٹ جائے گی آپ کی اس طرح سے آپ چند دن کے اندر آپ کو بخصوص ہوگا کہ آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہے اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑ رہا آپ کو جنہیں یہ نہیں کریز ہو رہا کہ آپ بوک ہیں ہیں یا اگلے ٹائم کا کھانا کم کیا اگلی دفعہ زیادہ کھا لیا اگلے ٹائم کا تو اس سے وہ فرق نہیں پڑتا وزن کم نہیں ہوتا بلکہ بوک لگتی ہے تو آپ زیادہ کھا جاتے ہیں آپ اپنے سٹیسفیکشن تک چیزیں کھا لیں لیکن چیزوں کی مقدار کو اور چیزوں کی وریٹی کو آپ نے چینج کرنا ہے بوکھا رہنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ بوکھا رہنے کی بجائے آپ کھانے میں وریٹی جب لائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کافی سارا جنہیں آپ کو نیوٹریشن بھی ملے گی بوکھ بھی نہیں لگے گی اور وزن بھی آٹومیٹک آپ کا کم ہوتا جائے گا اس کے علاوہ اکثر سائز ہے تو جتنی آپ ہو سکے اکثر سائز کر لیں جو آپ منیجبل ہو جنہیں واق ہو سکتی ہے واق کر لیں آپ چھوٹی چھوٹی اکثر سائز ایسی ہیں جو آپ ہلکے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں بیٹ کر کر سکتے ہیں بیٹ پر لیڈ کر کر سکتے ہیں اس طرح کی بھی اکثر سائزیں کریں گے تو وہ بھی آپ کے لئے ہیلپ فول ہوں گی اسے یہ ہے کہ آپ باڈیلی فٹ رہیں گے اور آپ کا جو میٹیبلزم ہے وہ تیز ہوگا بہتر ہوگا آپ کو فٹنس امپروو ہوگی بیٹ لاس ہوگا اور آپ ایک خوش زندگی جو ہے آپ کے چینج آ جائے گی اس کے علاوہ جو آج کل ایک اہم چیز آ رہی ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ سولہ گھنٹے آپ روزہ رکھتے ہیں جس میں کچھ نہیں کھاتے پانی وغیرہ پانی وغیرہ پیسکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی لے سکتے ہیں ادروائز سولہ گھنٹے کا روزہ اور آٹھ گھنٹے کی جو ونڈو ہے اس دوران آپ کھا بھی سکتے ہیں اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے ویٹ ریڈیوس ہونے میں اور ایون یہ شگر کنٹرول کرنے میں بھی کافی سارا اس کا بہت بڑا رول ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایسے آپ روٹین کرنے سے آپ کو مشکل نہیں ہوتی تو یہ بھی چائز کر سکتے ہیں ادروائی جو میں نے پہلے چیزیں بتائی ہیں وہ کافی ایفیکٹیو ہیں بڑے آسانی سے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بغیر بھوکھا رکھے بہتر طریقے سے آپ اگر آٹے کو کم کرتے ہیں چینی کو کم کرتے ہیں چینی بتانا میں اس میں بس کر رہا تھا چینی کو ختم کر دیں چینی کو کم کر دیں اور گھی کی مقدار کم کر دیں چاول کھانے کی مقدار کم کر دیں تو اس طرح کی نشاستہ دار چیزیں چکنائی والی چیزیں کم کرنے سے پروٹین کی مقدار بڑھا لیں جس میں چکن ہو گیا مٹن ہو گیا اس کے طرح کی چیزیں استعمال کریں اور ساتھ ہی فروٹس کا سبزیوں کا سلاعت کا استعمال اس کا ٹیسٹ اپنے مرضی کا کر لیں اس کے ساتھ آپ بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے آپ اپنے وزن کو مینڈین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہلکی پھلکی اکثر سائز اور ایک اچھی نیند یہ بھی ضروری ہے اچھی نیند کے ساتھ مخصر اکثر سائز اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہترین طریقے سے یہ میلج ہو جائے گا ان ٹپس کو آپ کر کے دیکھیں اور مجھے پھر فیڈ بیک دیں کہ اس سے آپ کو کتنا فیدہ ہوا ہے اور یہ پھر مجھے اس کا تضربہ بتائیں کہ اس سے کتنا آپ کا ویڈ کم ہوا ہے کتنی آپ کو آپ کی باڈی لی فٹ ہوئے آپ اور کتنی آپ کو اس میں یعنی راحت سکوند اور خوشی حاصل ہوئی ہے تو ضرور یہ مجھے ان بتائیں فیڈ بیک میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل بہت فرق لگے گا آپ کو اور اس سے آپ کی زندگی میں چینج آئے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ